اسلام علیکم ناظرین عوامی تناظروں کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے لاہور میں ہونے والے قومی اسیمبلی کے ایک زمنی انتخاب کا لاہور کا حلقہ این اے ایک سو انیس لاہور تین میں اکیس اپریل کو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس زمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے علی پرویز ملک کا مقابلہ ہے سنی اتحاد کانسل پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار میاں شہزاد فاروق سے جو کہ گھوڑے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے آج کے اس ویلوگ میں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات فرام کریں اپنا تجزیہ دیں آپ سے گزادش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں محضر بندہ سے اپنی رائے کا اظہار کریں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تلی ضرور کھڑکا دیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں این اے 119 لاہور تین سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کامیاب ہوئی تھی وہ اس کے ساتھ لاہور سے سبائی سیملی کی ایک نشیس پر بھی کامیاب ہوئی تھی جب انہیں وزیرعالہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے سبائی سیملی کی نشیس رکھ لی اور این اے 119 لاہور تین کی نشیس جو تھی وہ چھوڑ دی جب انہوں نے یہ نشیس چھوڑ دی تو یہ بات پہلے سے پتا تھا کہ جب اگر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ نشیس چھوڑیں گی اس نشیس کے اوپر علی پرویز ملک جو پرویز ملک صاحب کے صاحب زادے ہیں پرویز ملک مرہوم کے وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے وہ یہاں سے مسلمی نون کے امیدوار ہوں گے کیونکہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کا ذریعہ پجاب ہے ان کی الیکشن کمپین بھی علی پرویز ملک صاحب نے ہی چلائی تھی تو اگر ہم دوہزار چوبیس کے فروری دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے نتائج کی بات کریں تو مریم نواز شریف صاحبہ تیراسی ہزار آٹھ سو پچپن ووٹ لے کے اس حلقہ سے کامیاب ہوئی تھی دوسرے نمبر پہ مریم شہزاد فاروق تھے ازاز مریدوار تھے تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی اٹھ سٹھ ہزار تین سو چھتر ووٹ لیے تھے تحریک لبیک کے محمد زہیر نے یہاں سے تیس ہزار پانچ سو پچیس ووٹ حاصل کیے تھے پاکستان پیپس پارٹی کے بھی دوہر تھے یہاں سے وہ افتخار شاہ صاحب وہ انہوں نے کوئی دو چوبیسوں کے قریب یہاں سے ووٹ حاصل کیے تھے تو یہاں مقابلہ ہوا تھا قریبی مقابلہ پندرہ ہزار ووٹوں کے فرق سے پندرہ ہزار ووٹ سے زائد ووٹوں کے فرق سے کامیاب ہو گئے تھے یہاں ہو گئی تھی محترمہ مریعب نواز شریف صاحبہ تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس حلقے میں دادلی کی گئی ہے نتائی تبیل کیے گئے ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہمارا میدوار جیتا تھا میں شہزاد فاروق لیکن جب ریزلٹ انانس ہوئے فارم سنتالیس کے مطابق یہاں سے مریعب نواز شریف صاحبہ کو جتوا دیا گیا دو ہزار اٹھارہ کی بات کریں تو یہاں سے علی پرویز ملک ایک لاکھ تیرہ ہزار دو سو پینسٹر ووٹ لے کر جیتے تھے کامیاب ہوئے تھے انہوں نے شکست دی تھی جمشید اقبال چیمہ کو جنہوں نے چھاسٹھ ہزار آٹھ سو اٹھارہ ووٹ لیے تھے اور یہ کوئی تقریباً آہ پنتالیس ہزار ووٹوں کا فرق تھا ان دونوں کے درمیان جس لیڈ سے جو ہے وہ جیتے تھے محمد زہیر جو ٹی ایل پی کہتے ہیں انہوں نے تیس ہزار ایک سو چالیس ووٹ لیے تھے اب اگر ہم دیکھیں تو مریعب نواز شریف صاحبہ کا ووٹ گرا تھا تقریباً ان کا تیس ہزار ووٹ جو ہے وہ اٹھائیس ہزار ووٹ کم ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے کوئی چودہ پندرہ سو بڑا تھا بہت زیادہ کوئی بڑی تبدیلی تحریک انصاف کے ووٹوں کے اندر نہیں آئی کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹ گرا تو اس لیے مقابلہ تھوڑا قریبی ہو گیا پندرہ ہزار کا فرق جو ہے وہ رہ گیا اب جو الزام لگایا تھا تحریک انصاف نے اب یہ ثابت کرنے کا وقت ہوگا کہ کیا فارم فورٹی فائیب میں واقعی وہ جیتے تھے تحریک انصاف یا صرف الزام لگاتے ہیں تو اس لیے یہ جو بائی الیکشن ہے یہ زمنی الیکشن ہے یہ اس لحاف سے بہت اہم ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ فیر اینڈ سکوئر الیکشن جیتے تھے انہوں نے دھاندلی نہیں کی تھی فارم فورٹی فائیب اور فارم فورٹی سیون کے نتائج میں کوئی فرق نہیں تھا بلکہ ایک ہی نتیجہ تھا جو کہ فارم فورٹی فائیب کے مطابق فارم فورٹی سیون جو ہے وہ ملتب ہوا تو اب مسلم لیگ نون نے یہ ثابت کرنا ہے مسلم لیگ نون اگر جیت جاتی ہے تھوڑے مارجن سے بھی جیتی ہے مریک زائر ہے پہلے مریم نوازشیم صاحبہ خود تھی اگر ان کا ووٹ بھر جاتا ہے تو یہ بات واضح ثابت ہو جائے گی کہ دو فروری جو دوہزار چوبیس کے الیکشن تھے آٹھ فروری کے اس میں مسلم لیگ نون کے ووٹرز نے اور کینڈیڈیٹس اوور کانفیڈنٹ تھے تحریک انصاف کو انہوں نے انڈر ایسٹی میٹ کیا جس کے نتیجے میں ان کا ووٹر بڑی تعداد میں باہر نہیں نکلا جس بڑی تعداد میں تحریک انصاف کا ووٹرز ہے وہ باہر نکلا تو اب مسلم لیگ نون کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی ابھی لہور کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے سب سے زیادہ ووٹ ہے اس کا لہور کے اندر اور مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے ابھی لہور یہ مسلم لیگ نون نے ثابت کرنا ہے تحریک انصاف نے جو الزامات لگائے تھے آٹھ فروری کے الیکشن کو لے کے اب ان کو ثابت کرنا ہے انہوں نے انہوں نے یہ الیکشن جیتنا ہے زمینی الیکشن جیت کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کو دراصل ہرایا گیا تھا وہ آٹھ فروری کو بھی جیت گئے تھے تو اگر تحریک انصاف اپنا ووٹر کو پولی طرح سے متحرک کر پاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک اچھا یہاں پہ ٹاف ٹائم دے گی یہاں ایک اچھا دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں اوورال اس حلقے کے اندر گھومے پھریں تو آپ کو ہر جگہ پہ جو گھوڑے کے اعتخابی نشان کے ساتھ شہداد فاروق صاحب ہیں ان کے آپ کو بینرز نظر آتے ہیں ان کے فلیکسز نظر آتے ہیں ان کے پوسٹرز نظر آتے ہیں وہ آپ کو آپ کی پریزنس جو ہے وہ حلقے میں نظر آتی ہے علی پرویز ملک صاحب کا تو یہ بھائی حلقہ ہے ان کے والد صاحب یہاں سے دوہزار آٹھ میں جیتے پھر دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی وہاں سے یہاں سے کامیاب ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ ٹاؤنشپ کے ہلکہ سے کامیاب ہوئے تھے اور پھر ان کے ساتھ زیادے علی پرویز ملک جو ہیں انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا تو یہ ایک طرح سے یہ اس پرویز ملک فیملی کا ایک سٹرونگ آہ اس کو آپ ہلکہ کہا سکتے ہیں جہاں سے ان کے اب ممبرز جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی پرویز ملک اپنی جیت کی روایت کو برقرار رکھتے ہیں یا تحریک انصاف یہاں بڑا ڈینڈ ڈالنے میں کامیاب ہوتی ہے آہ آہ مسلم لگ نون کے ووٹ بینک کے اندر لیکن بات یہ ہے کہ جو اگر دوہزار آہ چوبیس کے اندخابی نتائی دیکھیں فروری آٹھ کے تو نہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلم لگ نون کا ووٹر تحریک انصاف میں چلا گیا یا تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں بہت زیادہ آہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے پچھلے بھی لوگ میں بھی یہ بات ناظرین میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لاہور کے اندر آٹھ فروری کو مسلم لگ نون کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں بہت زیادہ بڑا اضافہ تمام حلقوں کے اندر نہیں ہوا کچھ حلقوں میں ہوا ہے چاند حلقوں میں باقی حلقوں کے اندر نہیں ہوا تو یہ بھی ان میں سے ایک حلقہ ہے جہاں چودہ پندرہ سو ووٹ ان کا بڑا ہے اس سے زیادہ تحریک صاحب کا ووٹ نہیں بڑا لیکن وہ کیا مسلم لگ نون جو ہے وہ ترہی ووٹ لے گی جو سب سے دو بڑے کوسٹنز ہیں زمنی الیکشن جو ان کا جواب دے گا ایک تو یہ کہ کیا مسلم لگ نون اپنے ووٹرز کو بڑی تعداد میں متحرک کر پائے گی اور پہلے سے جو ہے وہ فرق بڑ جائے گا نتیجہ زیادہ واضح ہوگا جیتہار کا فرق واضح ہوگا زیادہ بڑا ہوگا یا مسلم لگ نون اور کیونکہ یہ عام زمنی الیکشن ہے یہ عام الیکشن نہیں ہے جنرل الیکشن نہیں ہے وہ جو شخ روش ووٹوز کرنی ہوتا بڑی مشکل سے ووٹوز کو نکالنا پڑتا بہت زور لگتا ہے امیدواروں کا تو مسلم لگ نون بھی بھرپور کمپین کر رہی ہے اور سنی تحاد کانسل اور تحریک صاحب کے جو امیدوار ہیں گھوڑے کے انتخابی نشان پیمی ہے شہزاد فاروق جو مریب نوازشی صاحب سے شکست کہا گئے تھے یہ جو ہیں وہ میں وہ بھی مدان میں وہ بھی بھرپور اپنی جو الیکشن کمپین ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں تو ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے یہ ٹرن آؤٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا جب اکیس سپریل کو اتوار والے دن آج سے چار دن کے بعد جب ووٹ پڑیں گے تو جو پارٹی بڑی تعداد میں اپنے ووٹل کو باہر نکال پائے گی گھروں سے نکال کے پولنگ سیشن تک لے جائے گی وہ یہ الیکشن جیدے گی یہ دونوں پارٹیوں کے لیے بہت ہی اہم الیکشن ہے اس سے قومی سیملی کی جو پارٹی پوزیشن ہے اس پر فرق نہیں پڑے گا یہ سیاسی طور پر بہت اہم الیکشن ہے بائی الیکشن ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اب بھی لاہور کی سب سے پاپولر پارٹی اور وہ جینولی جیتی تھی جبکہ تحریک انصاف نے جو الزامات لگائے تھے ان کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اب مسلم لیگ نون کی جگہ لاہور کی سب سے بڑی مقبول اور سب سے جو ہے وہ سیاسی طور پر سب سے زیادہ ڈومینیٹ ایک پارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے اب مسلم لیگ نون کی وہ جو ڈومینیشن تھی جو غلبہ تھا جو ایک سیاسی تسلح تھا لاہور کے اوپر مسلم لیگ نون کا وہ اب نہیں رہا افصلا کا اور تحریک انصاف کی طرف سے اس کو سخت چیلنج کا ثابت ہے تو یہ اس لیے بہت کچھ ہیٹ سٹیک ہے مسلم لیگ نون کے لیے بھی تحریک انصاف کے لیے بھی مسلم لیگ نون جیت گئی تو یہ واضح ہو جائے گا کہ دو ہزار تو بیس کے عام انتخابات میں یہاں سے مریم نواز شریف جو ہیں وہ بغیر دھاندلی کے جیتی تھی اور اگر یہاں سے تحریک انصاف جیت گئی تو پھر یہ الزام کو تقویت ملے گی کہ الیکشنز کے اندر گڑھ بڑھ ہوئی تھی اور تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ باقی حلقوں کے اندر جہاں جہاں بھی زمنی الیکشن ہوں گے لاہور میں وہاں تحریک انصاف کے جو بیدوار ہیں ان کو کامیابی جو ہے مل سکتی ہے لاہور میں ایک قومی سیمبلی کی نشست کے علاوہ چار سو بائی سیمبلی کی نشستوں کے اوپر بھی زمنی الیکشن ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے آہ اگلے آہ کی ویلوگ میں اس کے حالے سے بھی آپ کو بتائیں گے برحال یہ آج کا ہمارا ویلوگ تھا جس میں ہم نے حلقہ این اے ایک سو انیس لاہور تین کا جو زمنی الیکشن ہے اس کے حالے سے بات کی ہے یہاں مسلم لگ نون کا پلڑا بظاہر باری نظر آتا ہے لیکن سب اس کا داروں دار اس بات پہ ہوگا کہ مسلم لگ نون کتنی بڑی تضاد میں اپنے ووٹس کو آہ جو ہے اکیس اپریل کو باہر نکال پاتی ہے اب تک نہیں تنا ہی بہت شکریہ